حضرت معاویہ ابن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مسجد نبی میں نماز کے لئے آیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک تھا کسی کو چھینک آئی میں نے نماز میں زور سے کہا یرحمک اللہ جیسے ہی میں نے یرحمک اللہ کہا تو لوگ آنکھوں سے مجھے اشارہ کرنے لگے میں نے لوگوں سے کہا میں حیران ہوا کہ لوگ پتنی مجھے آنکھوں سے اشارہ کیوں کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں نے یرحمک اللہ کہا ہے یعنی بجائے خاموش ہونے کے اور بات کرنا شروع کر دی تو لوگ اپنے ران پہ ہاتھ مارنے لگے مجھے خاموش کرانے کے لئے فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ لوگ مجھے خاموش کرانا چاہتے ہیں تو اب ڈر گئے کہ میں نماز کے دوران میں نے باتیں کی ہیں تو بہت سخت ڈانٹ نہ پڑے گئیں کیونکہ سب خاموش ہیں اور میں چھینک کا جواب بھی دے رہا ہوں اور پوری بات چیت بھی کر رہا ہوں فرماتے ہیں جب نماز ختم ہوئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بولایا حضرت معاویہ ابن حکم فرماتے ہیں کہ اللہ کی خسم میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین اخلاق والا کسی کو نہیں دیکھا نہ مجھے ڈانٹا نہ سخت لہجے میں بات کی نہ جھڑکا فرمایا کہ یہ جو نماز ہے اس میں بات چیت کرنا درست نہیں ہے انما ہوتا تسبیح ہوتا تحلیل والقراء یہ تو تلاوت ہے اس میں اللہ کی حمد و سنہ ہے تسبیح ہے یہاں حضرت معاویہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت محبت سے مجھے نصیحت فرمائی وہ ڈر رہے تھے کہ ڈانٹ پڑے گی کہ بھئی سب چپ چاپ کھڑے ہوئے ہیں اور تم چھیک کا جواب بھی دے رہے ہو پھر اوپر سے دفسریں بھی کر رہے ہو کسی سے ملتا چلتا ایک اور واقعہ مسیح نبوی کی جو زمین تھی کچھی زمین پہلے تو کچھی زمینیں ہوتی تھی اب پتھر لگ گئے ہیں ٹائلیں لگ گئیں ہیں فرماتے ہیں ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک دہاتی صحابی آئے دہاتی دہاتی لوگ زیادہ آداب سے واقف نہیں ہوتے تو انہیں پشاپ آیا تو مسجد ہی کے سہن میں کہیں کونے میں بیٹھ کے کرنے لگے صحابہ اکرام ان کی طرف دوڑے ان کو پگڑنے کے لیے اپنی مسجد میں پشاپ کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا صحابہ فرمایا کہ جب وہ پشاپ سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا تو وہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین اخلاق والا کسی کو نہیں دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سمجھایا کہ یہ جو مسجد ہے یہ اس لائق نہیں ہے کہ اس میں گندگی کی جائے پشاپ وغیرہ کیا جائے تھوکا جائے اس کے لائق نہیں ہے محبت سے سمجھایا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جہاں پشاپ کیا ہے وہاں پانی کا ڈول بہا دیا جائے اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کا پتہ چلتا ہے کہ تبلیغ میں کسی کو تنبیح کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا مسجد میں پشاپ کرنا کتنا بڑا جرم ہے لیکن جس شخص کو معلوم نہیں ہے جو دہادی ہے جو زیادہ آداب سے واقف نہیں ہے اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جس کے وہ لائق ہے اس بچارے کو کیا پتا کہ کیا ہو تو سمجھے کہ کچھی جگہ ہے تو کہیں بھی کر دو بشاپ ہے وہ تو جس ہو جائے گا اب ہم ذرا سوچیں ہمارے ساتھ ایسا ہوتا کوئی بچارہ سیدھے ساتھا بے وقوف جو کبھی مسجد نہیں آیا ہو اور آ کے کوئی ایسی حرکت کرے جو مسجد کے لائق نہیں ہے تو ہم پکڑ کے اس کو پٹک دیں گے سارے نمازی بھائی مل کے اس کی ایسی گت بنائیں گے اس کی ہٹی پسلی چاپیں گھٹنے سب جو ہے نا الگل ہو جائیں گے بچے مسجد میں بعض دفعہ شرارت کرتے ہیں تو کیسا ان کو ڈانٹتے ہیں اور کیسے تھپڑ مارتے ہیں اور کیسا جو ہے نا اس کو تمہارا باپ نہیں مر گیا مر گیا تمہارا باپ لگتا ہے باپ تو گھر بیٹھا وہ فلم دیکھ رہا ہوگا بچوں کو بھیج دیتا ہے مسجد نماز پڑھنے کے لئے تمیز نہیں ہے ایسی ایسی باتیں حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا بچوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے صحیح بخاری کی حدیث جب کسی خواتین پیچھے صف میں کھڑی ہوتی تھی بچوں کو لے کے اپنے چھوڑے بچوں کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ بچہ رو رہے تنگ کر رہے اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مختصر کر دیتے تھے تاکہ بچے کی ماں پہ بوش نہ بڑھیں ماں کے لئے کھڑا ہونا مشکل نماز یہ نہیں کہ وہ فرماتے تھے کہ عورت کو بھی کان سے پکڑ کے مزد سے باہر نکال دو اور یہ بچوں کو لے کر آئی ان کو بھی کان سے پکڑ کے باہر نکال دو جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ مزد ہے تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے تمہارے باپ کی جائداد نہیں ہے ہم اس قسم کے تانے دیتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق سکھایا آج ہمارے پاس اخلاق کے علاوہ سب کچھ ہے محبت سے اس کو بچہ شرارت کر رہا ہے اس کو بھی محبت سے سمجھا دیا جائے بچہ تو نام ہی شرارت کا ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ چھوٹے بچے ماں کے ساتھ آتے تھے تو کوئی کنٹرول کرنے والا تھا ماں تو تھی نہ کمس کم اب اگر کوئی کنٹرول کرنے والا ہے ہی نہیں بچوں کو پھر بچے تو ایک ایسا دوفان و دمیزی کھڑا کر دیتے ہیں تو اس میں پھر یہ ہے کہ اگر بار بار ایک بچے کی طرف سے شرارت کی خبر ہا رہی ہے کہ وہ نمازیوں کو پریشان کرتا ہے پھر اس کے بڑوں کو اس سے رابطہ کیا جائے کہ بھئی جیسے یہ جو چھوٹا بچہ ہے اس پہ نماز فرض نہیں ہے آپ پہ نماز فرض ہے گزارش یہ ہے کہ یا تو اس کو بھی گھر پہ رکھیں یا پھر اس کے ساتھ آپ بھی تشریف لے آیا کریں ایسے اس کو بات سمجھائی جا سکتی ہے ایک دو دفعہ میں ہاں یہ ضرور ہے شریعت میں نرمی کی بھی ایک انتہا ہے ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ جب نرمی سے بات سمجھ میں نہیں آرہی پھر اس کے بعد شریعت سختی کا بھی حکم دیتی ہے حدیث میں آتا ہے کہ بچہ جب سات سال کا ہو جائے اسے نماز کا حکم دو جب دس سال کا ہو جائے پھر بھی نماز نہ پڑے تو اسے نماز میں مارو تو تین سال تک تو اخلاقیات ہی سکھائی ہیں سختی نہیں کرو پھر پھر آخر ایک وقت کے بعد جا کے سختی بھی ہے تو اس میں اصل جو ہے نا اصل اصل کیا ہے اصل ہے نرمی اصل سختی نہیں ہے جبکہ ہمارے ہاں بات شروع کہاں سے ہوتی ہے سختی سے شروع ہوتی ہے پھر جب دیکھتے ہیں کہ سامنے والا مجھ سے بھی زیادہ طاقتور ہے پھر نرمی بھی آ جاتے ہیں یہ تو لینے کے دینے نہ پڑ جائے گئیں تو چلو نرمی سے بات کرو تو یہ اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکھنے چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دہادی صحابی پیشاب کر رہے تھے صحابہ کو روک دیا کہ وہاں نہ جاؤ بجا کیا ہے کہ اب جب پیشاب ایک دفعہ شروع کر دیا تو درمیان میں روکا نہیں جا سکتا اگر وہ صحابہ پہنچ جاتے ان کو روکنا پڑتا اس سے نقصان ہوتا ہے اب تو ہو گیا جو ہونا تھا ہو گیا اب تو پیشاب ہو گیا اب تھوڑی روکا جا سکتا تو ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے کہ مسجد کے محول میں تھوڑا اخلاقیات کا انسر مسجد میں بھی گھر میں بھی تبلیغ میں کسی کو بات سمجھانے میں تھوڑا نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق اطاف فرمائے